بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ان میں کنز و رحمان کوکنگ ویلی آج میں آپ سے ربڑی دودھ کی بہت آسان سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور یہ ربڑی دودھ ہوتل میں ریسٹورین میں یا پھر مٹھائی کی دکانوں پر بنایا جاتا ہے تو میں اس ریسپی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر میں کم خرچ میں آسانی کے ساتھ بلکل وہی ٹیسٹ کے ساتھ گھر میں کس طرح تیار کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو بینہ اسکیپ کیے فل ووچ کیجئے گا تو چلیں مزیدار سا ربڑی دودھ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ربڑی دودھ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک بول میں لیں گے ٹو ٹی سپون تکملنگا اور اب اس میں ہم آدھا کب پانی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول جائے اور اسے مکس کر دیں گے اور یہ تکملنگا بہت ہی آسانی سے ہر جگہ مل جاتا ہے پنساری کی دکانوں پر خاص طور پر آپ کو مل جائے گا تو یہاں پر تکملنگا سوک ہو رہا ہے تو چلتے ہیں اپنے نیکس سٹیپ کی طرح تو یہاں پر ایک پتیلی میں میں نائن ٹیبل سپون چینی لے رہی ہوں اور اگر آپ تیز میٹھا نہیں پیتے ہیں تو آپ سیون ٹیبل سپون چینی لیں اور اب اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون پانی پانی ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ چینی کو ہمیں کیراملائز کرنا ہے بس احتیاطی طور پر ہم نے ڈالا ہے کہ چینی ہماری جلے نہیں اور اب لو فلیم پہ ہم چینی کو پکائیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور چینی کو ہم لو فلیم پہ ہی کیراملائز کریں گے اگر تیز آنچ میں کریں گے تو چینی جل جائے گی تو ربڑی ڈوٹ کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اور جب بھی آپ اس طرح چینی کو پک لائیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ لکڑی کا ہی سپون استعمال کریں کیونکہ دوسرے سپون کے مقابلے پہ لکڑی پہ چینی کم چپکتی ہو اور چپک بھی جاتی ہے تو جلدی ہٹ جاتی ہے تو چینی میلٹ ہو گئی ہے بس تھوڑی دیر ہم اسے اور پکائیں گے تاکہ اس کا تھوڑا سا اور ڈاک کلر ہو جائے تو دیکھیں دو سے تین میٹھ لگے ہیں چینی کو میلٹ ہونے میں چینی ہماری اچھی طرح میلٹ ہو گئی ہے پس ہم اتنا ہی کلر رکھیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دودھ اور دودھ میں نے یہاں پر 500 ایمن لیا ہے یعنی آدھا کلو دودھ لیا ہے اور اس میں ہم آرام آرام سے دودھ کو ڈال دیں گے اور دودھ ڈالتے ہی دیکھیں چینی یہاں پر اکھٹا ہو گئی ہے جم گئی ہے مگر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے جیسے ہی دودھ گرم ہوگا تو یہ چینی اپنے آپ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور اب ہم فلیم کو میڈیم کر لیں گے اور دودھ کو پانچ سے چھ منٹ میڈیم فلیم پر پکائیں گے اور دودھ کو بہت زیادہ نہیں پکائیں گے اسے سکھانا نہیں ہے صرف پانچ سے چھ منٹ تک ہی پکائیں گے تو چھ منٹ ہو گئے ہیں دودھ کو پکتے ہوئے اب ایک بال میں میں نے ون ٹی بی سپون بھر کے ونیلا کسٹر پوڈر لیا ہے اس میں تھوڑا سا ہم پانی ہی ڈالیں گے اور اس کا ایک لیکوڈ بنا لیں گے اور اب ہم فلیم کو لو ٹو میڈیم کر لیں گے پانچ پر پکانے سے دودھ جلدی سے گھاڑا تو ہو جائے گا مگر کسٹر پوڈر کا جو کچھا پن ہے وہ دور نہیں ہوگا وہ پینے میں آپ کو بہت ہی عجیب سا ٹیس دے گا اس لئے ہم اسے لو فلیم پر پکائیں گے تاکہ ہمارا کسٹر جو ہے اچھی طرح سے پک جائے تو دیکھیں دو منٹ ہو گئے ہیں اور کسٹر بھی ہمارا تھک ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پتیلی میں کہ ہلکے ہلکے سے بابلز آ رہے ہیں بس اتنی ہی آج پہ ہم نے اسے پکایا ہے تو اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے الگ برطن میں ڈال کے تھنڈا کر لیں گے اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اس ربڑی دودھ کو الگ بول میں نکالنے کے بعد ہم تھوڑی دیر اسے چلاتے ہوئے ہی تھنڈا کریں گے جب تک کہ اس کی ہیٹ نکالنا بند نہیں ہو جاتی کیونکہ اگر ہم اسے چلاتے ہوئے تھنڈا نہیں کریں گے تو اس کے اوپر ایک ملائی سی جم جائے گی جو پینے میں اچھی نہیں لگے گی تو ربڑی دودھ بہت اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے میں نے اسے آدھے گھنٹی کے لیے فریج میں بھی رکھا تھا تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے تکھ ملنگا جو پانی میں سوک کر کے رکھا تھا اور آپ تکھ ملنگا ڈال کے بھی اسے فریج میں رکھ کے تھنڈا کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا کریمی سا ربڑی دودھ کتنی آسانی کے ساتھ گھر میں بن کے تیار ہیں وہ بھی چند چیزوں میں اور آپ اس میں اپنی پسند کے پستہ کاجو بادام بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں منٹوں میں اور مزیدار سے کم خرچ میں بننے والی ریسپی ہے اس رمضان اپنے دعوتوں میں ضرور اس کو بنائیں اور جب آپ اسے بنا کے اپنے گھر والوں یا مہمانوں کو پلائیں گے تو وہ بہت ہی خوش ہوں گے تو اس ریسپی کو میرے سٹیپ فالو کرتے ہوئے ضرور بنائیں گا اور مجھے ضرور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی تو اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں ملتی ہوں نیکس مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ